نمشکار مہور شرمائی نیوز انڈیا میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں آئی پیل دھماکے کی اور آئی پیل دھماکے میں کل رات پنجاب ورسز کھولکاتا نائٹ رائیڈرز کے بیچ مقابلہ دیکھا گیا کھولکاتا نائٹ رائیڈرز نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیندباجی کا فیصلہ کیا اور کھولکاتا کا یہ فیصلہ صحیح ثابت کرا سندیپ وارئر نے سندیپ وارئر نے پنجاب کے دونوں اوپنرز کو جلد ہی پویلین بھیج دیا اور ماتر بائیس رن پر دونوں اوپنرز واپس جا چکے تھے کرس گیل اور کیل راہول کیل راہول لگاتار دھاکر فرم میں ہے جس کی وجہ سے باقی ٹیموں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن کھولکاتا نائٹ رائیڈرز کی طرف سے سندیپ وارئر نے کیل راہول کو ماتر دو رن پر ہی پویلین بھیج دیا جس کے بعد بلے باجی کرنے اترے میانک اگروال انہوں نے چھتیس رن شاندار پاری کھیلی اور کل وہ اپنی گلتی کے غارن رن آؤٹ ہو گئے جس کے بعد پنجاب کی ٹیم سے نیکولاس پورن اور اس کے بعد سیم کرنے کافی اچھی بلے باجی کری نیکولاس پورن نے ساندار ستائیس گندوں میں اور تالیس رن کی پاری کھیلی اور اس کے بعد سیم کرنے انت میں آ کر جو پاری دھیری چلے ہی تھی اسے تیج کر دیا اور ماتر بائیس گندوں میں اپنا اردشتک پورا کرا اور انہوں نے چوبیس گندوں کا سامنا کرتے ہوئے کل پچپن رن ٹھوکے اور اپنا پہلا اردشتک لگایا اس کے بعد دیکھنے کو ملا کہ کولکاتا نائٹ ایڈرس کے سامنے ایک بڑا لکشے آیا اور ایک سو چوراسی رن کے اس بڑے لکشے کا پیچھا کرنے اتری جب کولکاتا نائٹ ایڈرس کی ٹیم تو شروعات کافی اچھی رہی کولکاتا نائٹ ایڈرس کی کولکاتا نائٹ ایڈرس کی طرف سے کل شروعات کری اوپنر کرس لن اور شمن گل نے کل شروعات کافی اچھی رہی اور کرس لن نے شاندار چھالیس رن مارے اور اس کے ساتھ دے رہے تھے شمن گل انہوں نے بھی کال کافی اچھی بلے باجی کری کل چھے آوروں میں انہوں نے باسٹ رن ٹھوک دیے جس کے جواب میں اس کے بعد کولکاتا کی ٹیم کے دوسرے اوپنر شمن گل انہوں نے پینسٹ رن کی پاری کھیلی جس کی بدولت اتنا بڑا لکشے لگ رہا تھا وہ کافی چھوٹا لگنے لگ گیا اور انت میں آ کر آنجر رسل چوبیس اور ان کے کپتان اکیس رن ٹھوکے ناباد رہے کپتان دینیش کارتک جس کی وجہ سے ایک سو پچاسی رن انہوں نے شاندار دو اوور پہلے ہی بنا دیے جس کی وجہ سے اب کولکاتا نائی ٹیررز کی پلے آف میں جانے کی امید برقرار ہے ایسی تمام قبروں سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے ساتھ بنی رہے آئینیوز انڈیا بھر